مسلمانوں کے اوپر مسلمانوں کے اوپر نہیں انہوں دو شادی کرتے تین شادی کرتے چار شادی کرتے بچے اتنے پیدا کر دے رہے کہ پورے ملک میں مسلمان کی آبادی ہو جائیں گے مجورٹی ہو جائیں گے موسیقی 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 نمشکار منازمین خان اور آپ دیکھ رہے ہیں ایس پی ای نائی نیوز یونیفارم سیویل کوٹ یعنی کی سمان ناغرکتہ سہیتہ یعنی کی سمان ناغرکتہ قانون یعنی کی ایک ایسا قانون جسے پورے دیش کو ماننا پڑے گا ایک ایسا قانون جسے سبھی دھرموں کو ماننا پڑے گا اور یہاں پر کوئی بھی اس نیم کے خلاف اترتا ہوا نظر نہیں آئے گا اگر یہ بل سنصد میں پاس ہو جاتا ہے اور یہ بل ایکٹ بن جاتا ہے راشپتی درعاپتی مرمو اس پر مہر لگا دیتی ہیں تو سیدھے طور پر اسے پورے دیش میں لاغو کر دیا جائے گا لیکن اسی سے پہلے یہاں پر سنگرام چھڑتا ہوا نظر آتا ہے یونیفارم سیویل کوٹ کو لے کر پکش ویپکش ہوتا ہوا دکھائی دے رہا ہے یہ راجنیتی گلیاروں میں پکش ویپکش کی بات نہیں ہے یہاں پر آم جنتا میں پکش ویپکش کی بات ہو رہی ہے یہاں پر کچھ سمودائیس کا ویروض کر رہے ہیں لاغو کرنے کے لئے سنسد میں پیش کرنے کی بات کہی جا رہی ہے اور سیدھے طور پر یونیفارم سیویل کوٹ کے اس بل کو یہاں پر اتراکھنڈ کے مکھے منتری کہتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کہ اس میں زیادہ مشکلیں نہیں آئیں گے جلد ہی اسے یہاں پر لاغو بھی کیا جا سکتا ہے لاغو کیا جانی کی پرکریہ شروع ہو چکی ہے اب یہاں پر اگر ایسا ہو جاتا ہے تو اتراکھنڈ کے بعد پورے دیش میں اسے لاغو کر دیا جائے گا اور اس بات کو کوئی اور نہیں بلکہ یہاں پر خود اوپر آشپتی جگدیپ دھنکڑ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ سمیہ آ گیا ہے کہ اب اسے ہمیں پورے دیش میں لاغو کر دینا چاہیے یہ ایک ایسا قانون ہے جس کے تحت یہاں پر مسلم محلاؤں کو انصاف ملے گا یہ ایک ایسا قانون ہے جس کے تحت یہاں پر صرف مسلم محلاؤں کو نہیں ہر دھرم کی محلاؤں کو انصاف ملے گا کیونکہ جس طریقے سے لوگ ایک شادی کے بعد انشادی رکھنے کی یہاں پر ذمہ داری سمجھتے ہیں یا کہیے ایک شوق کے روپ میں شادیاں کرتے ہیں ان شادیوں کو وید روپ میں یہ قانون دکھائے گا اور ایک شادی کے زیادہ انشادی وید نہیں مانی جائیں گے تو اسی مدے کو لے کر یہ قانون آیا ہے لیکن یہاں پر مسلم پکش یہ کہتا ہوا نظر آ رہا ہے یہ ایک چناوی ایجنڈا ہے اور چناوی ایجنڈے کو دیکھتے ہوئے یہ مسلم سمجھتے ہوئے یہ مسلم سمجھتے ہوئے پر ٹارگیٹ کیا جا رہا ہے یہاں صرف مسلم سمجھتے ہوئے ہی نہیں بلکہ مسلم سمجھتے ہوئے کے تحت AIMIM کے یہاں پر اسودین اوویسی AIMIM کے اسودین اوویسی کافی کچھ اس یونیفورم سیویل کورٹ کے بارے میں سچائیاں بتاتے ہوئے نظر آتے ہیں ان کا کہنا ہے کہ مسلم ویرودی بل ہے اور سیدھے طور پر پھر سے ہنسا بھڑکانے کے لیے یہاں پر آندولن کو بھڑکانے کے لیے موڈی سرکار اس بل کو لے کر آئیے کیا کچھ یہاں پر اویسی کہتے ہوئے نظر آ رہے ہیں دیکھئے اس ریپورٹ میں میں بی جے پی کے لوگوں سے پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ یکسان سیویل کورٹ یو سی سی کیا جب آئین اور سمیدھان بن رہا تھا خانون ساز اسمبلی میں جس کو انگریزی میں کہتے کانسٹوٹ اسمبلی میں کیا بابا صاحب امڈیٹ کر رہے نہیں کہا تھا کہ یکسان سیویل کورٹ رضا کارانہ ہونا چاہیے لازمی نہیں بنایا جا سکتا کیا بابا صاحب نے نہیں کہا کانسٹوٹ اسمبلی میں مگر بی جے پی بولیں گے نہیں یو سی سی کا ایمپلیمنٹیشن ہونا اچھا جہا ہندو میریج ایک جو پارلیمنٹ سے بنایا گیا اس میں اب تبدیل ہی پیدا کریں گے بھارت میں ہندو انڈیوائیڈڈ فیملی کے تحت ٹیکس میں آپ کو ریبیٹ ملتا ہے کس کو نہیں ملتا مسلمان کو حیسائی کو جو شادی نہیں کیا اور جس کو اولاد نہیں کتنا ٹیکس کا ریبیٹ ملا تین ہزار چھس سو چار اور کمیر کو بھی دعا آپ کیوں روک رہے ہم کو کہ یہ فنڈیمنٹل رائٹ کا وائلیشن ہے رائٹ ٹو ایکوالیٹی کا اچھا ہندو میریج ایک میں آپ ہندو میریج ایک آدی باسیوں پر خبائلیوں پر لاغو نہیں کر سکتے کیا کریں گے اس کا آپ اور پھر نہیں صرف مسلمانوں کے اوپر مسلمانوں کے نہیں انہوں دو شادی کرتے تین شادی کرتے چار شادی کرتے بچے اجتے پیدا کر دے رہے ہیں کہ پورے ملک میں مسلمان کی آبادی ہو جائیں گے مجاریٹی ہو جائیں گے میں بی جے پی والوں کو اور آر ایس ایس کے لوگوں سے کہنا چاہ رہا ہوں اور جو مسلمانوں سے نفرت کرتے ہیں آپ مسلمانوں سے نفرت نہیں بلکہ آپ بھارت سے نفرت کر رہے ہیں آج ہی آیا ہے کہ نیشنل فیملی ہیل سروے فائیف کی ریپورٹ ہے کہ تی ایف آر گر چکا ہے یعنی آبادی گر رہی ہے آبادی گر رہی ہے اب دو بچوں کا قانون بنائے تو دیش کا نقصان ہے دیش کا نقصان ہے اب اس پر کیا بولیں گے نرندر موڈی امید شاہ آر ایس ایس سنگ پریوار کے لوگ بہت پیدا کر رہے ہیں ارے کہاں پیدا کر رہے ہیں آپ ہی کیسے ریپورٹ ہے گر گیا ٹی ایف آر گر چکا ہے کہاں ٹی ایف آر بڑھ کے وہ نورتی سٹیٹس میں ہیں تھوڑا بیہار میں ہیں اب اگر کوئی بولا آپ کے سامنے تو بولنا یہ ٹی ایف آر کیا ہے نیشنل فیملی ہیل سروے فائیف دیکھو سننا ٹا تاری ہو جائیں گا ان کے ان کے پاس اس کا کوئی جواب نہیں ہے اب دوسروں سے مو لگا لیتے ہمارے سے مو نہیں لگتے ان کو معلوم یہاں پہ آئے تو جواب مل جاتا ان کو دلائل کے ساتھ میرے عزیز دوستو اور گزرگو پھر یونیفارم سیویل کورٹ میں ایک اور بات یہ بولتے کہ آپ نہیں آپ کیسا دو دو شادیاں کرتے آج سے میرے خیال سے نائنٹین سیونٹی سکس میں کبھی ایک سروے آیا تھا سنسس کا سب سے زیادہ دو شادیاں کرنے والے ہمارے ہندو بھائی تھے اس کے بعد مسلمان تھوڑا ان تھوڑا پیچھے تھے اس کے بعد نہیں ہوا سے ابھی بھی ہم پورے کرا لو سنسس آپ اب کرائیں گے نا دو ادار بائیس کا کرا لو آپ پوچھ لو کس کے پاس دو بیویاں ہیں پوچھ لو آپ مگر نہیں آپ دو کیسا کریں گے تین کیسا کریں گے چار کیسا کریں گے میرے دوست یہ وعدہ ہم سے کیا گیا تھا کہ ہماری شریعت میں مداخلت نہیں کی جائے گی جب جنگ آزادی میں ہم اس سالے رہے تھے کیا تم بھول گئے اس وعدے کو اچھا پھر آپ جو بولتے ہیں اے لوگ شادی کا آپ کو معلوم کہ نورتیس میں خبائل علاقے ہیں ان کو بھارت کے آئین میں پروٹیکشن دیا گیا اور وہاں پر وہاں کی خواتین کیا کرتی ہیں دو دو شہر تین تین شہر رکھتی آپ ختم کریں گے اس کو پیارے اس کو ختم کریں گے آپ اور خبائلی لوگوں میں تلاخ کیسے ہوتی ہے ایک دوسرے پر چھوٹا پھتر پھیک لیتے تلاخ ہو گئے اب آپ کیا کریں گے اس کو ختم کریں گے گوہ میں گوہ میں اگر کسی ہندو کو ہمارے ہندو بھائی کو شادی کے بعد بیٹا نہیں ہوا یا اولاد نہیں ہوئی اور بیوی کی عمر پچیس اور تیس سال کیوں گے تو دوسری شادی کر سکتا ہوں نے اس کو بدلیں گے آپ گوہ کے خانون کو یعنی آپ یہ سمجھ رہے کہ ہماری نفرت میں یہ سب کر لیں گے مگر یاد رکھئے مسلمانوں کو اپنی کلچر کا پروٹیکشن ہمارے ملک کی آئین سمیدھان میں آرٹیکل ٹوئنٹی نائن کے تحت آرٹیکل ٹوئنٹی نائن ڈیریکٹیو پرنسپل کونسٹیوشن کی پارٹ فور کے اوپر غالب ہوتا ہے میرا کلچر میرا ہجاب میری نماز میری داڑی میری شادی میرا طلاق آرٹیکل ٹوئنٹی نائن جس طریقے سے آپ نے اسودین اویسی کو سنا انہوں نے صاف شبدوں میں یہی کہا ہے کہ ہمیں اس کا ویرود کرنا ہے اور اس کا ویرود اس لیے کرنا ہے کیونکہ یہاں پر موڈی سرکار جان بوچ کر مسلم سمودائے کی خلاف اس بل کو لے کر آئی ہے لیکن کیا واقعی یہ مسلم ویرودی بل ہے کیا اسے پورے دیش میں لاغو کر دینا چاہیے کیا یہاں پر راشفتی دروپے دی مرمو اتنی آسانی اس پر اس پر ہستاکشر کرتی بھی نظر آئے گی سب سے بڑا سوال اس لیے بنا ہوا ہے کیونکہ یہاں پر سنسد میں جائے گا لوگ سبھا راجی سبھا میں یہ بل جائے گا اس کے بعد راشفتی کے پاس مہور لگے گا لیکن اس سے پہلے ہی یہاں پر اسودین اویسی کہتے بھی نظر آ رہے ہیں کہ ہمیں راشفتی سے ملاقات کرنی پڑے گی کہ اس بل پر ہستاکشر نہ ہو یہاں پر مسلم مہلائے کہتی بھی نظر آ رہی ہیں کہ ہم سیدھے طور پر راشفتی کے پاس جائیں گے کیونکہ وہ خود ایک مہلہ ہیں اور یہاں پر بخو بھی انصاف کرتی بھی نظر آئیں گی تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ اس بل کو پاس ہونا چاہیے یا پھر راشفتی کو اس بل پر ہستاکشر نہیں کرنا چاہیے کیا ہے آپ کی رائے کمنٹ باوکس میں ضرور بتائیں دھنیواد